محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں لحسن کھانے کے کچھ فوائد رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اور لحسن کھانے کے کیا کیا فائدے ہوا کرتے ہیں کون کون سی بیماریاں ہماری بوڈی سے یہ لحسن دور کر دیتا ہے اور اس کے کھانے سے ہمیں کیا کیا فائدے ملا کرتے ہیں آپ ذرا اس کی ان پر دیکھیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں لحسن میدے کی رتوبت کو ختم کر دیتا ہے سمجھے اور خوش کے تاثیر ہے بلغم کو ختم کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو جب وہ خانسی ہوتی ہے ان کو بلغم بہت زیادہ آتا ہے یا تھوکتے ہیں تو تب بھی بلغم آتا ہے تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ بلغم دور ہو جائے تو یہ لحسن کا استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ بلغم کو جل سے ختم کر دے گا ایسے ہی یہ دل کے امراض میں بہت زیادہ فائدے مند ہوا کرتا ہے جن لوگوں کا دل گھبراتا ہے اور یہ دلکان تیز ہو جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا دل گھبرا رہا ہے تو پھر لحسن کا استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے دل کی جتنی بھی امراض ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے اور یہاں پر ایک بات اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مٹاپا کم ہو جائے تو لحسن کے استعمال کرنے سے مٹاپا کم ہوتا ہے اور قبض جن لوگوں کو رہتی ہے تو یہ قبض کو بھی ٹھیک کرتا ہے شگر جن لوگوں کو شگر بہت زیادہ رہتا ہے لحسن کے استعمال کرنے سے شگر کنٹرول میں رہتا ہے دمیں کی بیماری کو بھی دور کرتا ہے اور کینسر جیسے موزی امراض میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوا کرتا ہے اور یہاں پر ایک خاص بات اور بتا دوں کہ اگر کسی کو ساپ یا بچوں کاٹ لے اور لحسن آپ کے پاس ہے تو اس کو لحسن سے جو ہے اس کا زہر کا اثر جلدی نہیں ہو پاتا ہے لحسن آپ لگائیں اور لحسن اس کو کھلا دیں تو اس سے جلدی زہر کا اثر نہیں ہوگا سمجھے اور تکلیب بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی تو وقتی طور سے لحسن کے بہت زیادہ فائدے ہوا کرتے ہیں اور یہ مرض کو جلد سے بھی ختم کرتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کے فائدے کو نہیں جانتے ہیں تو جو یہ فوائد میں آپ کی خدمت میں رکھے آپ کے سامنے رکھے اسے آپ اپنے ذہن میں رکھے لسن کا آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطلہ بہت سارے مرضوں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ